رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءہ العادون ولا یعدي حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الانجبین اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الانجبین فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كَتَابِهِ الْمُبِينَ اللہُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُوا رِسَالَتَهُ ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات اعزان محترم سلسلہ گفتگو کی یہ آخری مجلس جس میں آپ سب کی خدمت میں اس عظیم الشان خطبے کو پیش کیا جا رہا ہے جس خطبے کو ہمارے آقا اور مولا نے اس مجمع میں کہ جو دشمنوں کا مجمع تھا ان کے درمیان حقانیت کو واضح کرنے کے لیے پیش فرمایا گفتگو موقع اور محل کے انوان سے بڑی اہمیت پیدا کرتی ہے اور اسی بنا پر پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے اس کلام میں کتنی قدرت رکھتا ہے اگر اپنا مجمع ہو اور اپنے مجمع کے درمیان انسان کو اپنی بات کہنی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پھر انسان کے لیے بات کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور جملوں کی نشست و برخواست بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ مجمع اپنا نہ ہو غیروں کا ہو اور وہ بھی ایسے سفاق اور ظالم افراد کے سامنے جن کے ہاتھ پوری طرح سے قتل امام حسین کے خون سے رنگین ہوں ایسے افراد کہ جن کی زبانیں کسی بھی اعتبار سے شرافت والی نہ ہوں وہ افراد کہ جن کے ذہنوں میں پرورش پانے والی فکریں اہل بیت اتھار کے خلاف ہوں وہ دل کہ جہاں محبت اہل بیت اتھار کا ذرہ برابر بھی جذبہ نہ پایا جاتا ہو وہ وجود کہ جو مکمل طور پر آل رسول سے خود کو دور رکھتا ہو ایسوں کے درمیان حق کو پیش کرنا حقانیت کا پیغام پہنچانا اور دین مبین اسلام کے ایسے بزرگان کو لا کر سامنے پیش کرنا کہ جن کے بارے میں لوگوں کے نظریات اچھے نہ ہوں بڑا مشکل اور بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے ہمارے آقا اور مولا امام سجاد علیہ الصلاة والسلام نے دشمنوں سے بھرے ہوئے اس دربار میں اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جو طریقہ کار اور انداز اختیار فرمایا وہ یقیناً بے نظیر ہے بے مثال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کلمات جن جملوں اور جن الفاظ کے ذریعے سے اپنی بات کو پیش کیا ہے وہ بھی بے نظیر ہیں طریقہ کار بھی بے نظیر ہیں خطبے کے الفاظ بھی بے نظیر ہیں سوائے اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے کے اس قسم کا بیان یا خطبہ کہیں اور دنیا میں نہیں مل سکتا ہے امام نے ابھی تک آپ نے مسلسل چار دن تک اس خطبے کو سماعت فرمایا کہ جسے آقا نے دربار یزید میں بیان کیا تھا آج اس خطبے کے اس آخری پڑاؤ کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے کہ جہاں میرے آقا اور مولا نے سرکار امیر المؤمنین کے فضائل کو پیش کیا ہے آپ نے یہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ جو اردو زبان میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ کوزے میں سمندر کو سمو دینا یعنی ایک چھوٹی سی چیز میں اتنے بڑے وجود کو لا کر قرار دینا یہ عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا لیکن آپ یقین جانیں آج جب آپ اس خطبے کے جملوں کو سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعا اگر یہ کام یعنی چھوٹے سے جملے میں مکمل بات کو پہنچا دینا ممکن ہے تو صرف اہل بیتی اتھار کے لیے ممکن ہے اس خطبے میں جس کو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس خطبے میں میرے آقا اور مولا نے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیٹالیس فضیلتیں فورٹی فائیو فضیلتیں اپنے اس ایک خطبے میں بیان فرمائی ہیں یہ بہت بڑی فساحت کا ثبوت ہے انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اپنے ایک چھوٹے سے بیان میں اتنی فضیلتوں کو پیش کر سکے ہم سب بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں ہمیں بھی گفتگو کرتے وقت وہ لفظوں کو تلاش کرتے وقت ہمیں وقت ضرورت ہوتی وقت درکار ہوتا ہے ہمیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہمیں کسی بات کو پیش کرنا ہے تو ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں یہ بات مکمل ہوگی اور پھر مجھے اگلی بات کو اگر پیش کرنا ہے تو وہ کتنی دیر میں مکمل ہوگی انسان جب حساب کرنے لگتا ہے پیتالیس فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے اگر ہر فضیلت کے لیے ایک منٹ رکھ لیا جائے تو پیتالیس فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے پیتالیس منٹ چاہیے ہیں لیکن آقا اور مولا کے اس خطبے کا انداز اتنا زیادہ منفرد ہے کہ اس مختصر سے خطبے میں ان کلبات کے ذریعے سے سرکار امیر المؤمنین کی فضیلتوں کو واضح کیا ہے کہ پورے شام میں امیر المؤمنین کی شخصیت پوری طرح سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ چکی ہے ایک سوال کہ جو بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اس کو اسی وقت پیش کر دیا جائے کہ کیوں ایسا ہے کہ سرکار امام سجاد علیہ الصلاة والسلام نے اس شام کے بھرے دربار میں نہ تو رسالت معاب کی اتنی فضیلتوں کا تذکرہ کیا نہ سرکار سیدھ شہدہ امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی اتنی فضیلتوں کا ذکر کیا نہ حتی اپنے بارے میں اتنی فضیلتوں کا تذکرہ امام نے نہیں فرمایا تو آخر کیا وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کی اتنی فضیلتیں وہ بھی ایک مسلسل بیان میں پیتالیس فضیلتیں پہلے بھی ذکر امیر المؤمنین کا آ چکا ہے وہاں پر صدیق کے عنوان سے امیر المؤمنین کی فضیلت کو پیش کیا تھا مولا کی اور بھی فضیلتیں بیان کر دیں کیوں اتنی زیادہ امیر المؤمنین کی فضیلتوں کو اس دربار میں سرکار سید شہدہ کی فرزند ارجمن نے پیش کیا یہ سوال ہے بہت سے لوگ اس سوال کو پوچھتے ہیں اس کا جو علماء نے جواب دیا ہے وہ میں واضح کر دوں اور پھر اس کے بعد مولا کے خطبے کی طرف اپنے سامعین اور ناظرین اور مجلس سننے والے مؤمنین کو لے کر آؤں مولا اس موقع کے اوپر شام میں گفتگو فرما رہے ہیں یہ وہی شام ہے کہ جس سرزمین شام پر امیر المؤمنین کے خلاف گزشتہ حکومتوں نے اور پھر موجودہ یزید نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں امیر المؤمنین کے بارے میں پوری طرح سے جہالت ہے لوگوں کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کون ہیں لوگوں کو تو بس یہ پتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک حاکم کہ جو مدینہ تیبہ میں تھے اور جنہوں نے شام والوں سے جنگ کی ہے اور معاذ اللہ بعض فقرے جو ان کے درمیان رواج رکھتے تھے جن کو پیش کرنا بھی سکت ہے حتی امیر المؤمنین کی نماز کے بارے میں ان کو خبر نہیں امیر المؤمنین کے مسجد جانے کے بارے میں ان کو خبر نہیں کہاں وہ عظیب المرتبت شخصیت کہ جنہوں نے اس وقت نماز پڑھی ہے جب امت مسلمہ میں کسی کے گھر میں نماز کا تصور نہیں تھا جاکہ اسی اللہ کے گھر بیت اللہ خانے کعبہ میں رسالت معاب کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہی ہیں ایسی عظیب المرتبت شخصیت کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں پیدائش اور اپنے ہی گھر میں شہادت کا موقع عطا فرمایا ہے ایسی عظیب مرتبت شخصیت کے بارے میں شام والوں کے درمیان یہ فکر پروان چڑھ رہی تھی کہ اہلِ بیتِ اتھار اور بالخصوص امیر المؤمنین معاذ اللہ نماز سے دور ہیں ایسے ماحول میں کہ جہاں پر امیر المؤمنین کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے ذمہ داری تھی امام السجاد علیہ الصلاة والسلام کی کہ وہ امیر المؤمنین کو پہچانوائیں اہلِ بیتِ اتھار کی پہلی نمائندہ شخصیت امامت کے منصب پر ہونے کے بعد پہلی نمائندہ شخصیت ہیں جو اس سرزمین شام پر ان لوگوں کے بیچ میں آئی ہیں اس سے پہلے شام والوں نے اہلِ بیتِ اتھار کو نہیں دیکھا ہے اس سے پہلے شام والوں کو اہلِ بیتِ اتھار کے بارے میں نہیں پتا ہے اس سے پہلے شام والوں کو اہلِ بیتِ اتھار کی زیارت کا موقع نہیں ملا ہے ایک پہلی شخصیت آ رہی ہے کہ جنہیں اس انداز میں اہلِ بیتِ اتھار کا تعارف اور انٹروڈکشن پیش کرنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اہلِ بیتِ اتھار کو پہچان لیں بلکہ ابھی تک جو فکریں ان کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں وہ ساری فکریں ختم ہو جائیں مٹ جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سرکارِ سید شہدہ نے روزِ آشور یہ سارے وہ افراد کے جو شام سے آئے تھے جو کوفے سے آئے تھے جو قتلِ سرکارِ سید شہدہ کے لیے جمع ہوئے تھے ان سب سے آقا نے ایک بات پوچھی تھی کہ یہ بتاؤ آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم سب مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو کیا میں نے کسی حلالِ پروردگار کو حرام کیا ہے کیا کسی حرامِ پروردگار کو حلال کر دیا ہے آخر مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ سے آج تک ہم نے کسی بھی حرام کو حلال کرتے ہوئے یا کسی بھی حلال کو حرام بناتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا ہے ہم نے شریعت کا پابند آپ کو پایا ہے پوچھا کہ پھر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو سارے مجھ میں نے ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا تھا کہ بغدن لِعبیق اے حسین آپ کو صرف اس لیے میدانِ کربلا میں ہم سب قتل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے بابا سے ہمیں دشمنی ہے آپ کے بابا سے ہمیں عداوت ہے انہوں نے ہمارے آباؤ اجداد کو قتل کیا ہے انہوں نے ہمارے بزرگوں کو تہہ تیغ کیا ہے اگرچہ وہ اسلام سے خارج تھے لیکن قتل آپ کے بابا نے کیا ہے آج آپ سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جو امیر المؤمنین کے بارے میں تصورات پائے جا رہے تھے ان تصورات کو ختم کرنا اور پھر امیر المؤمنین کی عظمت کو لوگوں کے دنوں میں بٹھا دینا یہ امام سجاد علیہ السلام کے اس خطبے نے کام ان کیا ہے بہت بڑا کام ہے اور اسی لیے یہ خطبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اب آپ سنیں ظاہر ہے کہ مجھے اپنے وقت کی اندر آج گفتگو کو مکمل کرنا ہے لیکن ساری خطبے کی ساری باتیں نہیں پیش ہو سکتی مولا پیتالیس فضیلتیں سرکار امیر المؤمنین کی بیان فرما رہی ہیں کہ جن فضیلتوں میں امیر المؤمنین منفرد ہیں کوئی ان کا مد مقابل اس مسئلے اور مرحلے میں نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فضیلت امیر المؤمنین کے پاس تو ہے میرے پاس بھی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اتنا بڑا عرب کا معاشرہ امیر المؤمنین کے مقابل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فضیلت میرے پاس بھی ہے اور پھر اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ یزید جیسا دشمن اہل بیت یزید جیسا دشمن امیر المؤمنین سامنے بیٹھا ہے اور امام سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہی ہیں ایک دفعہ بھی اس کی زمان پر یہ جملہ نہیں آیا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ فضیلت تو میرے پاس بھی ہے میرے دادا کے پاس میرے بابا کے پاس میرے خاندان کے پاس ہمت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی حقیقت کو سب جانتے ہیں واقف ہیں کہ امیر المؤمنین اور ان کا گھرانہ کہاں اور یزید اور اس کے گھر والے کہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں کا کہاں آسمانوں کی بلندیاں اور کہاں زمین کی پستیاں دونوں کہاں مقابل میں آ سکتی ہیں بولا فرماتے ہیں کہ مجھے جو پروردگار نے فضیلتیں دی ہیں میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ پروردگار نے مجھ کو اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے سے قرار دیا ہے فرماتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ملجل کے صلوات بھیج دیں آپ میں ان کا وارث ہوں میں ان کا بیٹا ہوں فرماتے ہیں انا ابن علی المرتضاء میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کا بیٹا ہوں میں ان کا وارث ہوں اب یہاں سے میرے آقا نے پیتالیس فضیلتوں کو شروع کیا اور مسلسل پیتالیس فضیلتیں بیان کرتے جا رہے ہیں فرماتے ہیں انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالو لا الہ الا اللہ میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جن کی چلتی ہوئی تلواروں نے لوگوں کے سامنے اس طرح سے دین مبین اسلام کو پیش کیا کہ پھر ان کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ آیا غور فرمایا امیر المؤمنین کی تلوار جب اٹھتی تھی تو صرف اسی موقع پر جب یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سامنے والا یہ سامنے والے کے خاندان نسل جینریشن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو قبول کرنے والا ہو قیام قیامت تک امیر المؤمنین کے تلوار اسی کے گردان اڑاتی تھی اور امیر المؤمنین کی تلوار سے جو بچ گیا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یا اس کے نسل میں کوئی ایسا ہے کہ جو آئندہ ایمان لانے والا ہے مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا تھے امیر المؤمنین جن کی تلوار نے لوگوں کی زبانوں کو لا الہ الا اللہ تک پہنچا دیا لوگ لا الہ الا اللہ کو جانتے نہیں تھے امیر المؤمنین کے چہرے اقدس روایتوں میں ہے کہ جس موقع کے اوپر یہ عرب ایک بڑے بڑے کافر کفار جو کفر میں ڈوبے ہوئے تھے وہ جب امیر المؤمنین کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ماہذا بشر اللہ ایک ہے ہم گواہی دیتے ہیں یہ تو بشر یہ تو انسان ہیں ہی نہیں یہ تو اللہ کی بارگاہ سے آنے والے وہ عظیم انسان ہیں کہ جو انسانی لباس میں تو ہیں انسان نہیں ہیں لا الہ الا اللہ یہ جملہ اپنی زبان پہ کہتے تھے یہ عرب کافر جس چیز کو رسالت ماب انہیں سکھانا سمجھانا چاہتے تھے وہ کام کہ جو انبیاء اکرام نے زبان سے کیا ہے امیر المؤمنین کے چہرے مبارک نے اس کو انجان دیا ہے یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے امیر المؤمنین کے چہرے کو دیکھتا ہے انسان تو پھر اس کا ذہن ذات پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے امیر المؤمنین کی یہ فضیلت ہے کہ جس میں کوئی آپ کے مقابل میں نہیں آسکتا فرماتے میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلائیں اور دونوں ہاتھوں میں نیزہ لے کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرت اختیار کی ہے دو ہجرتیں کون کونسی ہیں ایک وہ ہجرت ہے کہ جو شعب ابی طالب میں سرکار امیر المؤمنین نے رسالت معاب کے ساتھ جا کر اختیار کی ہے یہ کونسی ہجرت ہے آپ واقف ہیں کہ جس موقع کے اوپر اسی مکہ والوں نے رسالت معاب کا بائیکارٹ کر دیا تھا اس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین اور بقیہ افراد کے ساتھ رسالت معاب ہیں کہ جو اس شعب ابی طالب میں آ کر مقیم ہوئے ہیں عالم یہ ہے کہ نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام نہ رہنے کا انتظام کسی طرح کا کوئی انتظام نہیں یہ تین سال کا مبیش اہل بیت اتھار نے شعب ابی طالب کی صعوبتوں مشقتوں ذہمتوں کو برداشت کیا اور پھر جب اسلام پروان چڑھا اور ہر طرف سے مال آنا شروع ہوا تو یہ لالچی مکہ کے رہنے والے بددو عرب آئے اور پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر خود کو بڑے بڑے مسلمان ثابت کرنے لگے اور پھر قبضہ کر کے ان کے خاندان والوں نے حکومت کو اپنے چنگل میں لے لیا اور پھر وحی علی کہ جنہوں نے شعب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کی مشقتوں کو برداشت کیا تھا جن کو سماجی بائیکارٹ کی پینا پر سخترین دور گزارنا پڑا اسی امیر المؤمنین کے خلاف اس خاندان والے نے وہ باتیں مشہور کی کہ جن کا کوئی تعلق نہ دین سے نہ اسلام سے نہ اہل بیت اتھار سے نہ امیر المؤمنین سے تھا حاجر الحجرتین فرماتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے ایک حجرت کی ہے شعب ابی طالب میں جا کر دوسری حجرت کی ہے جب رسالت معاب مکہ معظمہ سے نکلے ہیں امیر المؤمنین نے بھی حجرت فرمائی ہے دونوں میں بہت فرق ہے وہ لوگ کے جو رسالت معاب سے زبردستی آ کر جڑ گئے تھے اور وہ کے جس کو رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ کل صبح حجرت کر کے مدینہ آ جانا دونوں الگ الگ ہیں حکم اللہ اور حکم رسول اللہ سے حجرت کرنا اور ہوتا ہے اور فائدے کے لیے رسول اللہ کا تعقب کرتے ہوئے مدینہ تک آ جانا اور ہوتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو حجرتیں دو حجرتیں کی ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو بیعتیں کی ہیں بیعت اقبہ اور بیعت ردوان یہ دونوں امیر المؤمنین سے وابستہ ہیں اقبہ وہ بیعت ہے کہ جو حجرت سے پہلے سرکار رسالت معاب نے یہ بارویں بیست تھی یعنی بیست پیغمبر کے بارہ سال کے بعد حجرت پیغمبر سے پہلے ایک سال حضور اکرم نے اسی منہ کے میدان میں آنے والے مدینہ کے ایک وفد سے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی تھی خیمے میں امیر المؤمنین دروازے پہ کھڑے تھے یہ مدینہ والے جو افراد آئے تھے انہوں نے رسالت معاب کے دست مبارک پر ایمان لاکر وعدہ کیا تھا کہ آپ اگر مدینہ آ جائیں تو ہم سب آپ کی مدد و نسرت کریں گے اس موقع کے اوپر ان لوگوں نے رسالت معاب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس موقع پر گواہ امیر المؤمنین کو قرار دیا گیا تھا اور امیر المؤمنین نے بھی ان لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کے آخری خون کے آخری قطرے تک آپ کی طرف سے دفاع کروں گا یہ ایک بیعت ہے بیعت رزوان دوسری بیعت ہے یہ دو بیعتیں ہیں جنہیں رسالت معاب کے دست مبارک پر امیر المؤمنین نے اختیار کیا ہے جو رسول اللہ سے وعدہ کر کے مدینہ طیبہ سے ساتھ میں نکلتے تھے اور میدان جنگ سے رسول اللہ سے پہلے مدینہ واپس پلٹ آتے تھے ان کا جلوہ کچھ اور ہے ان کی حقیقت کچھ اور ہے اور رسول اللہ سے بیعت کر لینے کے بعد بدن کے خون کے آخری قطرے تک رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہنے والے امیر المؤمنین کی حقیقت اور ہے دنیا کیا مقابلہ کرے گی امیر المؤمنین کا کہاں امیر المؤمنین کی عظیم شخصیت اور کہاں یہ پست افراد میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے دو قبلوں پر نماز پڑھی ہے شام والوں کو تو یہی نہیں پتا کہ امیر المؤمنین نے نماز پڑھی ہے امیر المؤمنین کا یہ وارث ان شام والوں کے درمیان یہ اعلان کر رہا ہے کہ آؤ امیر المؤمنین کو پہچانو تو امیر المؤمنین نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ دو قبلے کون کون سے ہیں اعلان بیت المقدس اس وقت کے لیے تھا قبلہ بیت المقدس اس زمانے میں تھا کہ جس زمانے میں خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے لیے حکم نہیں دیا گیا تھا خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے مدینہ طیبہ میں یہی آپ جانتے ہیں کہ مسجد و ذی قبلتین یہ مسجد ابھی بھی موجود ہے یہ سرزمین عربستان میں مدینہ منورہ کے پاس موجود ہے یہ مسجد قبہ کے بلکل پاس کی مسجد ہے مسجد و ذی قبلتین اس مسجد میں سرکار رسالت ماب نماز پڑھ رہی ہیں امیر المؤمنین پیچھے کھڑے ہو کر نماز کا آپ جماعت سے پڑھ رہی ہیں حکم پروردگار آیا اے پیغمبر آپ اپنے قبلے کو بلکل چینج کر دیجئے آپ جا کے دیکھیں مسجد و ذی قبلتین میں ابھی بھی وہ جگہ بنی ہے حضور اکرم نے جب نماز میں اپنے قبلے کو تبدیل کیا ہے تو پورا ون ایٹی ڈگری قبلہ چینج ہو گیا یعنی اگر اپنی زبان میں سمجھائے جائے تو مثال کے طور کی اوپر اگر ایسٹ میں نماز پڑھ رہا ہے انسان تو جب حکم دیا جائے تو اس کو اب ویسٹ میں نماز پڑھنی ہے آپ انصاف سے بتائیں جب انسان ون ایٹی ڈگری اپنے قبلے کو پوری طرح سے بلکل اپوزٹ سائیڈ میں چینج کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا وہ جو بلکل پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اب وہ آگے ہیں جو پڑھا رہا تھا وہ پیچھے ہیں سرکار امیر المؤمنین آگے ہو گئے رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں یہ اللہ کا انتظام اور احتمام ہے اے میرے پروردکار دوران نماز کی وجہے ذرا سی چار رکعت نماز ہے دو رکعت ہو چکی ہے دو رکعت باقی بچی ہے وہ بھی پڑھ لیں اس کے بعد قبلے کا اعلان ہو جائے نہیں اے پیغمبر ابھی آپ کو نماز کی اسی پوزیشن میں آپ کو نماز کی تبدیلی کہ نماز کے دوران قبلے کو تبدیل کرنا ہے کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ سرکار امیر المؤمنین کی کیا فضیلت ہے کون تھا کہ جس نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا سوائے رسالت ماب کہ کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا امیر المؤمنین اور رسالت ماب انہی دو بزرگ باران نے نماز پڑھی ہے فرماتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے دو قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے رخ کر کے شاموالوں پہچانو تو تم نے امیر المؤمنین کو نہ دیکھا ہے نہ جانا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں میرے دادا نے وہ جنگ لڑی ہے کہ جو دنیا کے لیے بے نظیر جنگ ہے اسی جنگ بدر میں جو لوگ ستر عدد قتل ہوئے ہیں ان ستر حدد قتل ہونے والوں میں تمام کے تمام کفار مقتولین کی گردنوں پر جو تلوار کے نشان ہیں وہ امیر المؤمنین کی تلوار کے نشان ہیں تقریباً ساٹھ پینسٹھ لوگ وہ ہیں جن کو خود قتل کیا ہے اور جو باقی لوگ بھی قتل ہوئے ہیں ان کو دوسروں نے قتل تو کیا ہے لیکن تبھی قتل ہوئے وہ کافر جب امیر المؤمنین نے ان مسلمانوں کی مدد کی ہے سارے مقتولین کافروں کے جنگ بدر میں امیر المؤمنین کی بنا پر جہنم واصل ہوئے ہیں اور اسی لیے بدر کا کینہ تھا جو دلوں میں پناپ رہا تھا اسی لیے جس موقع کے اوپر یہ کہتا تھا یزید یہی کہتا تھا کہ بدر کے میرے بزرگان کہاں ہیں آئیں دیکھیں میں نے کس طرح سے قتل کیا ہے اولاد امیر المؤمنین کو وہ اگر ہوتے تو آج مجھ سے کہتے کہ اے یزید تم کو مبارک ہو تمہارے ہاتھ درد نہ کریں لا تشل تمہارے ہاتھ محفوظ رہیں کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بدر کا انتقام لے لیا ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ بدر کا انتقام مسلمان سے لیا گیا ہے آپ سوچیں کیسی پستی آ چکی تھی یزید بدر کے قاتل جو اس کے کافر دادا اور خاندان والے رشتے دار تھے ان کا بدلہ مؤمنین سے مسلمانوں سے اور وہ بھی امام المسلمین سے اولاد پیغمبر سے لے رہا تھا کیا وقت آ چکا تھا؟ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ میرے دادا تھے جنہوں نے بدر میں لوگوں کو تہتیغ کیا تھا حنین میں لوگوں کو قتل کیا تھا اس کے بعد فرماتے وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ تَرْفَتْعَيْنٍ یزید اور اے شام والوں میرے دادا کو پہچانو تو زندگی کا ایک لمحہ تَرْفَتْعَيْنٍ یہ آنکھ کی پلک کا جھپکنا فرماتے ہیں آنکھ جتنی دیر میں جھپکتی ہے کتنی دیر میں انسان کی آنکھ کی پلک جھپکتی ہے آپ صرف غور کریں مختصر سا فقت ہوتا ہے فرما رہے ہیں کہ میرے جد امجد نے اتنی دیر کہ جتنی دیر میں ایک پلک جھپکتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی کبھی کفر اختیار نہیں کیا یہ اس کے سامنے ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے باب دادا کی پوری زندگی کفر میں گزر گئی وہ تو آخری وقت تھا کہ جس وقت ایمان اس لیے تاکہ اسلامی شوقت سے فائدہ اٹھایا جائے اسلام کو اختیار کر لیا اور نہ ایمان اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا فرماتے ہیں انا اپنو صالح المؤمنین میں مؤمنین کے صالح کا بیٹا ہوں وطاج البکائین سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں کے سید و سردار کا بیٹا ہوں واصبر الصابرین سب سے زیادہ صبر کرنے والے کا میں بیٹا ہوں وافضل قائمین من آل یاسین ورسول رب العالمین حضور اکرم کے خاندان میں سب سے زیادہ نماز پہنے والے کا میں بیٹا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے خود امام سجاد علیہ الصلاة والسلام کی نمازوں کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے گواہی دی تھی کہ آپ ایک دن میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے آپ سنیں گے امام کے بارے میں خود کنیز کا یہ جملہ ہے کہ جس موقع کے اوپر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ چوتھے امام سجاد علیہ الصلاة والسلام کیسے تھے وہ کہتی ہے کہ اطمی بہر اختصر میں تفصیل سے بتاؤں یا مختصرا بتا دوں لوگوں نے کہا بھل اختصری بس مختصر بتاؤ کہ سید سجاد علیہ الصلاة والسلام کیسے تھے کہتی ہے نہ تو دن میں کبھی میں نے اپنی پوری زندگی گزر گئی میں نے کبھی ان کے سامنے کھانا نہیں پیش کیا اور ہمیشہ میری رات گزر گئی میں نے ان کے لیے کبھی زندگی میں بستر نہیں بچھایا کیوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو امام کی عظمت کو لوگ پہچانے تو کبھی دو پہر ایسی نہیں آئی کہ آپ نے روزہ نہ رکھا ہو اور کبھی رات ایسی نہیں آئی کہ آپ نے بستر پہ آرام نہ کیا ہو ایسی عبادتوں کے انجام دینے والے امام فرما رہے ہیں کہ میں اس امیر المؤمنین کا وارث ہوں کہ جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ عبادتیں انجام دی ہیں حتی اہلِ بیتِ اتھار کہ جو آلِ یاسین ہیں جو رسول اللہ کے خاندان والے ہیں انہوں نے بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں صرف شام والوں کو جھوڑا جا رہا ہے کہ تم لوگ پہچانتے نہیں ہو امیر المؤمنین کے خلاف زبانیں کھولتے ہو کون ہے جو امیر المؤمنین کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کر سکی فرماتے ہیں میں جبریل اور میکائیل کے ذریعے سے جس کی مدد کی گئی اس کا وارث اس کا بیٹا ہوں شبِ حجرت یہ دونوں عظیم فرشتیں ہیں جو رسالت باب کے بسر پر سونے والے امیر المؤمنین کی حفاظت میں مصروف ہیں میں ان کا بیٹا ہوں کہ جن کی جبریل اور میکائیل مدد و نصرت کر رہے تھے میں اس کا بیٹا ہوں جو مسلمانوں کے حرم کی طرف سے دفع کرتا تھا وَقَاتِلِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِتِينَ وَالْمَارِقِينَ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے جنگ جمل والوں کو قتل کیا جنہوں نے جنگ سفین والوں کو قتل کیا جنہوں نے خوارج کو قتل کیا آپ سوچیں سامنے شام کا پورا مجمع بیٹھا ہے کہ جس مجمع کے اکثر افراد جنگ سفین میں شرکت کرتے ہوئے امیر المؤمنین کے مقابل میں جنگ کر رہے تھے آج ان کے درمیان کھڑے ہو کر سید سجاد حق اور حقانیت کو بیان کر رہے ہیں کس حمد جرعت کے ساتھ کس شجاعت و شہامت کے ساتھ کیا دنیا سمجھ پائے گی کہ شجاعت کسے کہتی ہیں اصل شجاعت یہ ہے دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو کر حق پیغام کو پہنچا دینا یہ اہلِ بیتِ اتھار اور ایمہِ حدہ کا کام ہے دنیا والے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے فرماتے والمجاہدِ اعدائہِ الناصبین کہ جو اللہ کے دشمن تھے ان سے جہاد کرنے والے امیر المؤمنین کا میں وارث ہوں وہ ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں تقریباً یہ پیتالیس فضیلتوں ایسے میں نے جو آپ کے سامنے ارز کیا وہ تقریباً بارہ یا تیرہ فضیلتیں اتنی فضیلتوں کو میرے آقا نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر مولا نے واقعاتِ کربلا کا ذکر کیا میں ان واقعاتِ کربلا کو آخر میں ارز کروں گا مسائب کے موقع پر لیکن اس سے پہلے میں ارز کروں کہ پھر ہوا کیا مولا واقعاتِ کربلا کو پیش کر رہی ہیں سارے واقعات کربلا کے آپ جس انداز میں آپ نے بیان کیا وہ واقعاً نتیجہ یہ ہوا کہ پورا شام کا یہ مجمع جو اس دربار میں آیا تھا کچھ نمازی تھے کچھ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو نہیں حقیقتوں کو جانتے تھے وہ سب ان ساری باتوں کو سن کر چیخ چیخ کرو رہے تھے ایک اچھی باہول تھا شام کا سارا مجمع رو رہا ہے یزید نے حکم دیا جلدی سے معزن کو کہ تم کھڑے ہو کر ازان دو آپ نے توجہ فرمائی وہ یزید جو کل تک نماز کا انکار کرتا تھا وہ یزید جو کل تک ازان کا منکر تھا وہ یزید جو کل تک توحید کا انکار کر رہا تھا یہ امام معصوم کے وجود کا معجزہ ہے یا نہیں ہے قتل امام حسین کے بعد یزید کے اوپر اتنا امام کا روب دب دبا ہے کہ آواز امام کو روکنے کے لیے جو اطریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ وہی طریقہ ہے کہ جس کا خود یزید قائل بھی نہیں تھا ابھی تک نمازوں کا ازانوں کا انکار ہو رہا تھا لیکن امام کے وجود کی برکت ہے کہ خود کہہ رہا ہے کہ ازان دو تاکہ امام کی آواز کو روکا جا سکے انکار ازان کرنے والا اقرار ازان کر رہا ہے ازان کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ اس ماحول کو دوبارہ نارمل کیا جا سکے لیکن امام امام ہوتا ہے امام معصوم نے جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر امام نے فرمائے کہ کبیراً لا یقاس ولا یدرک بالحواس لا شئی اکبر من اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ اکبر ہے اس سے کسی کا بھی مقابلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا اس نے کہا مولا فرماتے ہیں شہدہ شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عظمی میرے وجود میں موجود جتنے بھی استخان ہیں جتنے بھی خون کے قطریں ہیں میرے پورے وجود کی ایک ایک شئے ہے کہ جو اللہ کی توحید کا اعلان کرتی ہے اور پھر جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جیسے ہی رسالت معاب کا نام لیا مولا نے اپنے سر مبارک سے امامے کو اتارا اور اتارنے کے بعد وہ ایک ردہ کی شکل میں جو آپ کے بدن کے اوپر تھی اس کو امامے کی شکل میں قرار دیا تھا مولا نے اس کو اتارا اتارنے کے بعد کہتے ہیں کہ تجھ کو اسی رسول کا واسطہ ہے رسالت معاب کا نام لیا تجھے اسی رسول کا واسطہ ہے کہ اب ذرا دیر کے لیے ٹھہر جا جب وہ خاموش ہوا تو مولا نے اس موقع کے اوپر یزید کو خطاب کرتے ہوئے کہا فرماتے ہیں کہ جس رسالت معاب کا نام اتنی عظمت کے ساتھ لیا جا رہا ہے یزید بتاؤ وہ تیرے دادا تھے یا میرے دادا تھے وہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے بتاؤ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ تیرے جد تھے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ تُو جھوٹا ہے اور اگر تو یہ کہے کہ میرے جد تھے تو پھر یزید تمہیں بتانا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو جد رسول اللہ میرے تھے آج انہی کے اہل حرم کو اسیر کر کے یہاں کے اوپر اس انداز میں لایا گیا ہے مولا نے اپنے گریبان کو چاک کیا اور اس موقع کے اوپر فرمایا کہ خدا کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ اگر اس وقت روح زمین پہ رسول اللہ سے سب سے عادہ کوئی قریب ہے تو میں قریب ہوں اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں کی طرف رخ کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے والد کو بتاؤ تم لوگ کہ میرے والد کو اس حاکم نے اس ظالم نے اس یزید نے کیوں قتل کیا ہے کیا ہم لوگ مسلمان نہ تھے کیا ہمیں اسلام سے دور ہو جانے والوں کے جیسا ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا فرمایا یہ سارے جرم کرنے کے بات بھی کہتے ہو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تمہیں کیا حق ہے کہ اب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہو عالم یہ تھا کہ پورا مجمع چیخیں مار مار کے رو رہا تھا لوگ یزید کی طرف دیکھ رہے تھے خبرہ کے یزید کہتا ہے کہ قامت کہی جائے قد قامت السلہ کا اعلان کیا جائے قد قامت السلہ کا اعلان ہوا لیکن آپ سنیں تاریخ گواہ ہے وہ مجمع جو آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے اچھا خاصہ بلکہ اکثریت وہ تھی کہ جو بغیر نماز پڑھے ہوئے مزید سے نکل گئی یہ اعلان کرتی ہوئی کہ ہم گھر جا کے نماز پڑھیں گے لیکن ایسی جگہ پر جہاں ایسا ظالم صفاق جابر انسان ہو ہم نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں یہ وہ انقلاب تھا کہ جو اس شام میں امام کے خطبے کے بعد پیدا ہوا یہ معمولی انقلاب نہیں ہے دشمنوں کو پتہ ہی نہیں تھا شام والوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ آئے ہیں تو ہائے کون امام سجاد علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا بلکہ حقانیت کو بھی لوگوں کے سامنے لاکر بیان کر دیا اب آپ سنیں کہ امام نے کس طرح سے اپنے بابا کا تذکرہ اس شام کے دربار میں فرمایا فرماتے انا ابن خطیعت الکبرہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ام المؤمنین خطیعت الکبرہ ہیں انا ابن بضعط الرسول فاطمہ الزہرہ سیدت النساء میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو رسول کی اکلاوتی بیٹی صدیق اے طاہراں ہے میں ان کا بیٹا ہوں فرماتے انا ابن المختول ظلمہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو ظلم کے ساتھ میدانِ کربلا میں قتل کر دیا گیا فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے گردن کو پشت سے جس کے سر کو پشت گردن سے قلم کر دیا گیا میدان کربلا میں حسین کا سر سجدے میں تھا اور پشت سے امام حسین کے سر کو گردن سے قلم کیا گیا تھا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو شدید پیاسا تھا لیکن ایک قطرہ آب اس کو نہیں دیا گیا نہر فرات بہ رہی تھی نہر فرات موجے مار رہی تھی پانی فراوان تھا اس کے باوجود میرے بابا کو میدان کربلا میں پانی نہیں دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں امام کو بڑا صدمہ تھا اس باپ کا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جنازے کو میدان کربلا میں چھوڑ دیا گیا لوگوں نے دفن بھی نہیں کیا آنم نو تریح کربلا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جنازے کو میدان کربلا میں یوں ہی خاک کے اوپر چھوڑ دیا گیا سارے اپنے نجیس جنازوں کو دفن کر دیا گیا لیکن میرے بابا کے جنازے اور ان کے اصحاب کے جنازے ان کے گھر والوں کے جنازے کو زمین کربلا کے اوپر چھوڑ دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کا امامہ اور جس کے دوش کی ردہ کو دشمن اتار کر لے گئے آپ ذرا سوچیں امام وقت کی مظلومیت کا حال یہ ہے کہ آپ کو جس موقع کے اوپر سرزمین کربلا پہ شہید کیا گیا ایک دشمن آیا آپ کے سر سے امامہ اتار کر لے کے چلا گیا دوسرا دشمن آیا آپ کے دوش سے ابا کو اتار کر لے کے چلا گیا حتیٰ آپ کی نعلی نے مبارک کو لے کے چلا گیا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمانوں میں موجود ملائکہ نے گریا کیا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس پر زمین پر جنات نے گریا کیا اور ہواوں میں طیور نے پرندوں نے گریا کیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو سنان کے اوپر نوک نیزہ کے اوپر بلند کیا گیا اور اس طرح طرح الگ الگ علاقوں میں لے کے جایا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جن کے اہل حرم کو اس سرزمین عراق سے اس سرزمین شام تک اسیر بنا کے لائے گیا ہے یہ جملہ تھا جس جملے کو سنکا پورا مجمع رو رہا تھا یقینا امام کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ آل رسول کو اس طرح سے گرفتار اس طرح سے اسیر کر کے لائے گیا ہے میں جملہ کہوں گا آقا آپ کو بڑا صدمہ تھا لیکن ان لمحات کو بھی جب انسان سوچ لیتا ہے تڑپنے لگتا ہے کہ کس انداز میں جب امام حسین جب اسی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اور جناب مختار کے سامنے لائے گیا تھا اس سے پوچھا گیا بتاؤ تمہارا جرم کیا تھا کہتا ہے کہ میں میدان کربلا بھی آیا تھا تاکہ جنگ کروں کچھ فائدہ حاصل کروں کہتا ہے کہ قتل امام حسین کے بعد میں جسم اثر کے پاس آیا دیکھا کہ سر پہ امامہ بھی نہیں ہے دوش پہ ابا بھی نہیں ہے پیروں میں نعلین مبارک بھی نہیں ہے میں کیا لے کے جاتا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زہرہ کے لال کی انگلیوں میں ایک انگوٹھی ہے میں نے اس انگوٹھی کو اتارنا چاہا لیکن امام حسین کی مٹھی بند تھی لہٰذا میرے لئے اس انگوٹھی کا اتارنا ممکن نہ ہوا میں واپس پلٹ رہا تھا لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ اگر میں نہ اتاروں گا تو کوئی دوسرا آ کے اتار لے گا کہتا ہے کہ میں نے نظریں دوڑائیں مجھے میدان کربلا میں ایک ٹوٹا ہوا خنجر دکھائی دیا میں نے اس خنجر کو اٹھایا آیا عباد حسین کی انگلی کو کٹنے کے لئے کہتا ہے کہ جس وہی موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر آواز آنا شروع ہی کہ میرا حسین بڑا مظلوم ہے میں نے چکیاں پی اس کے پالا ہے میرے حسین کے ساتھ یہ ظلم نہ ڈھاؤ علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِينَ قَلِبُهُونَ الٰہی بِحَقِّ الزَّهْرَ وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيْهَا ان تُسَلِّي عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ مُحَمَّد پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما پروردگار ان مجالی سے ازا کو منعقد کرنے والے مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کو امام حسین کے حقیقی ازاداروں میں شمار فرما ہم سب سے اماری ازاداری کو بنحو احسن قبول فرما اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما امام سجاد علیہ السلام کے اس خدبے کو دنیا تک پہنچانے کی ہمیں توفیق انعائد فرما وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ